ملک و ملت کو مسلق اور دین کو جتنے بھی لوگ ملے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق دیاتوں سے ہوتا ہے زیادہ تر کا تعلق میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا ویسے اب ہم لوگوں نے ایک تنہ سمجھ لیا ہے جس کو پنڈو کہا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کونسی مسئیبت ہے حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں اس لیے دوستو یہ اب میں جو آپ سے باتیں ارز کروں گا تو میں گفتکو شروع کرنے سے پہلے ارز کر دوں کہ کوئی نئی بات تو میں نے آپ کو سنانی نہیں باتیں تو وہی ہے مقصد کیا ہے پھر آپ سے بات کرنے اگر بات وہی ہے جو پہلے آپ نے سن رکھی ہے کتاب و سنت میں موجود ہے تو پھر بات کرنے کا مقصد کیا ہے تو مقصد یارو یہ ہے کہ کل بھی انقلاب اللہ رسول کے نام کی برکت سے آیا تھا اور اب بھی اگر کچھ بدلے گا تو رب رسول کے نام کی برکت سے بدلے گا آنے والی قوم کو اور آنے والی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ بقا صرف غلامی مصطفیٰ میں ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتن اور فسادات کا دور ہے یہ دکت کا دور ہے اس دور میں ہر آدمی کا ایک راگ ہے وہ اس کو علاپتہ چلا جا رہا ہے مجھے تو کچھ شخص کبھی پوچھتا ہے نا جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں یار کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی کیا کہہ رہا ہے عجیب ہی رنگ بن گیا ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے اپنے ہی چکر ہے اپنی ڈگڈگی ہے بجائے چلا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہماری نجات کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری نجات ہی ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے دروازے کے ساتھ چمٹے رہو تم حضور کے غلام رہو پس اس میں تمہاری غور فرمائیے گا جو بات ارز کر رہا ہوں میں جتنی دیر بات کروں گا نا لمبی تقریر کا قائل نہیں ہوں اور نائی میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے بڑی تقریریں آتی ہیں میں اس نیت کے ساتھ الحمدللہ سے بات کروں گا کہ اللہ کرے کوئی بات کسی کے دل سے ٹکرا جائے اور کچھ تھوڑا سا ہمارا رجوع دین کی طرف ہو جائے تو میں جو گزارشات ارز کروں گا وہ خالصت ان اس نیت سے کروں گا اللہ کریم میری نیت کو ٹھیک رکھے اور میرے جملوں کو اخلاص کی برکت نصیب کرے دوستو سنو نجات نبی پاک علیہ السلام کے پیغام میں یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں نا ملاد نامی انقلاب کا ہے ملاد کس چیز کا نام ہے بولیے گا مشاق آپ زہر سے نہ بولیں لیکن تھوڑا تھوڑا آپ بات کرتے رہیں گے نا کیونکہ مجھے زہر نہیں لگانا آتا تو ذرا مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ جاگ بھی رہے ہیں ملاد کس چیز کا نام ہے ملاد جب ہوا تھا نا تو بڑے چھوٹے کے بہت ٹوٹ گئے سارے جب ملاد ہوا تھا نا تو نہ کوئی چودری رہا تھا نہ کوئی کمی رہا تھا سب ایک صف میں ملاد کا پیغام یہ ہے کہ کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں ملاد کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آلہ نہیں کوئی ادنا نہیں ملاد کا پیغام یہ ہے کہ کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو زیادہ پریزگار ہو جائے گا اللہ اسے زیادہ عزت دے دے گا بس اتنی بات ہے اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں فضیلتِ علم ایک ہے لیکن جب تک کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ساتھ خشیتِ علائقی قید بھی لگائیے تو تقویٰ ہوگا تحارت ہوگی تو بلندی ہوگی آج بھی ملاد منانا پتہ کیوں ضروری ہے کہ آج بھی فرق ہے کوئی چودری ہے کوئی کمی ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے یوں تو سجد بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو صدی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور اتنی تفریق میرے دوستو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اتنی تفریق ایک برادری ہے اور پھر اس برادری کے اندر تقسیم ہے برادری کے اندر تقسیم ہے مجھے میں نے ایک دوست سے کہا یار فلان جگہ پریشتہ تھا مجھے پتہ چلا تھا آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کیا آپ کی برادری تکل لکے حیطن زاڑی برادری پر حیصان ماجر کسی ماجرہ جنہی کرتے آپ ذرا میں غلط بات تو نہیں کر رہا ایسا ہوتا ہے یار اس قدر زیادہ تفریق اس قدر زیادہ افتراک اس قدر زیادہ نقصان سوائے عقیدے کے کہ جس کا عقیدہ برا ہے اس کے علاوہ کسی شخص سے اختلاف کرنا درست عقیدے کی بنیاد پر جو اختلاف ہے وہ اصولی یا وہ ہونا چاہیے باقی کسی اختلاف کی آج تو میرے جیسے جو نئے نئے پیر بنے انہوں نے رنگ لگا لیا اپنی اپنی بیڑوں کو کہ میرے رنگ کی ہیں یہ میرے رنگ کی ہیں درست نہیں ہے حضور مفتی آزم مولانا مصطفی رضا خاص آل حضرت کے چھوٹے صاحب زادے قبلہ آجی صاحب بھی ان کے خلیفہ محدثی آزم رحمت اللہ علیہ کے استاد سوا کروڑ آدمی مرید تھا کتنے سوا کروڑ اور مریدوں کا پیر بن کے پیر صاحب کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اگر امیر گریب برابر ہے تو پیر مرید دی برابر ہے مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی آپ کے ماشاءاللہ بڑے مرید ہیں آپ نے فرمایا میں اس لیے مرید نہیں کرتا کہ انہیں بخشواؤں گا اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مرید ایسا نیک مل جائے میری تبلیغ سے وہ تقویٰ اختیار کر لے اللہ کہے چلو تیری وجہ سے ٹھیک ہواتا تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں سوچ دیکھو بزرگوں کی جو اجتماعیت کی اور ملاد کا پیغام جاننے والے لوگوں کی سوچ ہے اس کو ملاحظہ کرو اس نے کہا حضرت جی آپ بھی اپنے مریدوں کو کوئی پگڑی لگوا دیں کہنے لگے بس جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں بات ختم ہو گئی میں اپنی قوم کو رنگوں میں تقسیم نہیں کہتا ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے ملاد پہ بیٹھ کے توجہ دینی کہ جو ہم اتنا بٹ گئے ہیں جب رسول پاک کا ملاد ہوا تھا آج جو نقص پایا جاتا ہے وہ تقبر کا نقص ہے اور ملاد تو جاڑی تقبر کی کاٹتا لیکن کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور دوستو جو باتیں ارز کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے صرف آپ کو نہ تو اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ آپ میرے نعرے لگائیں مجھے جانے نہ مجھے الحمدللہ یہ لالت ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں گے چند جملے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور دردے دل سے بات کرنا بس سمجھئے میری بات کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور ہے آج بھی میں بڑی برادری جو بڑی کہلاتی ہیں ان کی بات نہیں کرتا چھوٹی برادرییاں بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتی اور پھر اس سے اگلے ایک بات ہے اللہ کرے اللہ ہمیں دے دے پیسے اور ہم نے رکھا ہونا بندہ کوئی پٹھے ڈالنے کے لئے جانوروں کو اور اس کے ذمہ ہو لاکھ روپیہ مارا تو جو اس کا پھر حشر ہوتا ہے نا بیچارے کا تو کبھی پوچھیں اس کے پاس بیٹھ کے تو وہ تصورِ غلامی جو آج ہمارے مزاج میں شامل ہو گئی ہے چھوٹے کو عزت دینا اور چھوٹے کو احترام دینا یہ رسولِ پاک کے ملاد کا پیغام ہے یہ نبی پاک کے ملاد کا بولیے گا یہ حضور کے ملاد کا آج پتہ کیا ہوتا ہے توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے مشکل باتیں تو نہیں کر رہا سنو آج پتہ کیا ہوتا ہے مالک آ جائے نا فیکری کا یا زمین کا مالک آ جائے نا تو بندے کہتے ہیں یا اللہ جہان کب جھوڑے گا دس منٹ کے لئے یہ بندہ صحیح سوئی ہو کے بیٹھ جاتا ہے لیکن میرے نبی پاک کے غلاموں کا پتہ کیا حال تھا حضرتِ سوبان بن مالک رضی اللہ حضور کے غلام ہیں موالی ہیں آزاد کردہ غلام ہیں ایک دن حضور مسجد میں آئے تھے کہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے رسولِ پاک نے کہا سوبان کیا ہوا تو پتہ حضرتِ سوبان کے لفظ کیا ہے حضرتِ سوبان رو کے ارز کرنے لگے چھوڑے ہیں ایک بات نے پریشان کر دیا حضور نے فرمایا کیا تو حضرتِ سوبان ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ غلاموں جب تک آپ نوکری کراتے رہتے ہیں میرا دل لگا رہتا ہے گھر جاتا ہوں تو اداس ہو جاتا ہوں حضور گھر جاتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں سونے آج جب تک یہاں قریب رکھتے ہونا تو دل کی توجہ رہتی ہے حضور نے فرمایا اچھا پھر کہا حضور گھر سے واپس آتا ہوں کہ جھٹ پٹ جاتا ہوں جتنے دکھ ہوتے ہیں ایک نظر چہرہِ وددہا دیکھتا ہوں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں نعرہِ تقویر دعرہِ رسالت دعرہِ حیدری اببہ میری تکلیر سنیں بات سنیں نعرہ جذبہ اسلامی ہے میں اس کا قائل ہوں لیکن اببہ میری بات سنیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے سنیے حضرتِ سوبان من مالک کہتے ہیں سنیں کبھی پریشانی ہوتی ہے تو آجاتا ہوں لیکن آج نہ ایک عجیب مجھے پریشانی لگ گئی حضرت نے فرمایا میرے غلام کیا تو ارز کرتے ہیں سونیاں میں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا آپ تو ہوں گے نو نبیوں کے ساتھ اگر جنت آپ کے قدموں کی برکت سے ملے گی تو صحیح تو ہمارا تو درجہ چھوٹا ہوگا نا سونیاں جن کا دنیا میں دیل تیرے بغیر نہیں لگتا جنت میں بھی کوئی نہیں لگے گا خواہ جیسا فرماتے ہیں او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے او دوزخ میں نو لک بہشتان جتھے سوڑا آوے جاوے او دوزخ میں نو لک بہشتان جتھے سوڑا آوے جاوے آپ کی بڑی مربانی آپ اٹھ گئے میں نے کہا کچھ نہیں ایسے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی آپ نادخواہ کو ایسے کر کے پیش کریں نظرانہ ہے آپ کی مربانی اللہ سلامت رکھے میں سمجھتا ہوں کہ محول جو ہے نا بالکل آداب کا خیال ہونا چاہیے اللہ آپ کو جزا دے میں غریب آدمی ہوں پیسے سے نفرت نہیں کرتا لیکن تھوڑی سی آپ کی میر بانی ہے اس کا طریقہ بدل دیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی میر بانی ہے گزارش کر رہا ہوں اور ناتخان کو بھی جب دے نا یہ خراب بھی اسی لیے ہو گئے زیادہ تر اسی لیے خراب ہو گئے ہمیں خراب نہ کریں ہمیں صحیح رکھیں آپ کی میر بانی ہے اللہ سلامت رکھیں سنیے بات دوستو ہوا کیا ارض کیا رسول اللہ وہاں بھی دیل نہیں لگے گا جنت میں ہوں نہ آیا تو میں جان نہ دیسا تو چلے کون ہجردیاں مارا وچ جدانیاں عمر گزاری میری جند رول گئی یہ وچ بزارا تو ایک ایک پل ایک سال دا گزرے دس کیویں عمر گزارا سونیاں باغ بہشتنی سجدہ بین سجناتے بین یارا یا رسول اللہ حدیث ارس کر رہا حضور یہاں دیل نہیں لگتا تو گھر یہ غلام کی بات ہے اور یہاں حال کیا ہے کہ غلام کہتا ہے دس منٹ آیا ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ اس کی جان پہ بناتی ہے جب آقا آتا ہے یہاں حال کیا ہے حضرت صوبان کہتے ہیں سونیاں دیل نہیں لگے گا کوئی میربانی فرمانا قدموں میں رکھنا نظر کرم فرمانا رسول پاک نے بات سنی تو گردن مبارک جھکائی حضرت جبریل اسی وقت آذر ہو گئے عرض کرنے لگے سونیاں رب فرماتا ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولُ فَاُلَائِكَمْ عَلَّذِينَ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَائِ وَصَالِحِينَ جو تیرے غلام ہم تیری اطاعت کر کے آئیں گے میں جنت میں بھی تجھ سے جدائی نہیں ڈالوں گا جنت میں بھی تیرے ملے دار بنا دوں گا جنت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے حضرت احتنار نے کہا تھا چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکے ہم جنت میں ہمیں ایسی جگہ میرے خدا دے دوستو یاد رکھئے گا غلاموں کو رسول پاک نے جو محبت دی غریبوں کو نبی ان کا دل کرتا تھا کہ سارا دن ہی حضور کے پاس ایک دن نا حضور نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا فرمایا یار تو سارا دن یہیں بیٹھا رہتا ہے کوئی کام بھی کیا کر تمجھو ہے آپ کی باہر سمجھ میں آ رہی ہے کوئی کام کیا کر حضرت ابو رہا رہنا کہا ٹھیک ہے حضور کرتے ہیں کام اٹھے مسجد نبی کے ستون کے اوپر سے پھر کے واپس آگئے کہ انہیں لگے سونیا دیلی نہیں لگتا آپ کے بغیر تو کام کدھر کرو یہ غلامی کا جذبہ ہے یہ غلام کی بات ارز کر رہا ہوں غلام کی ایک ہے یرانہ برابری اس میں گپے لگتی ہیں محبت ہوتی ہیں اس میں ساری ساری رات بھی باتیں کرتے بیٹھ جاتی ہیں لیکن آقا کے پاس غلام کا وقت گزارنا غلامی کی زندگی بڑی مجبوری کی زندگی ہے غلاموں کی زندگی جانوروں سے بتر زندگی میں آج کے نوکولوں کی بات کر رہا ہوں بیچارے بڑی دکھی ہوتے تو اس دور میں تو بندے کے پیسے دے دیئے ہوتے تھے اسے خرید لیا جاتا تھا لیکن میرے عزیزو رسول پاک نے جو غلاموں کے ساتھ محبت کی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی یہ کسی نے ان کو اغواہ کر لیا بچپن میں یا مکہ لاکے بیچ دیا حضرت خطیدت القبراء رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو خرید لیا جب حضور سے نکاہ مبارک ہوا تو سبل الحدہ و الرشاد میں امام صالح حاشمی رحمت اللہ علیہ نے طبخات ابن سعید نے اسدل غابہ فی مارفت سحابت تینوں کتابوں کا والا عرض کر رہا ہوں یہ حضور کے اعلانے اور اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ ایک تو ہے کہ بعد میں دستور دیا منشور دیا لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام ہر دور میں نبی تھے حضور ہر دور میں پیغمبر تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکھتے بکاتے تھوڑے بڑے ہو چکے تھے اب اغواہ کیا گیا آپ کو اور بیج دیا گیا بڑے ہو گئے ہیں حضور کی خدمت میں رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت زید بن حارسہ کہ والد اور چچا ڈھونڈتے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں موجود ہے والد اور چچا لینے آئے مکہ مکرمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی سونیا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے ہم پیسے لے کے آئے ہیں پیسے لے کے حضور قبول کر لیں بچہ دے دیں میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیسے نہیں چاہیئے میں زید کو بلاتا ہوں اگر وہ جانا چاہے تو اجازت ہے وہ دونوں کہنے لگے عجیب بات ہے کہ غلام غلامی چھوڑ کے باپ کے گھر نہیں جانا چاہے گا ایک غلام توجہ ہے آپ کی این فطرت جملے سنو ایک غلام غلامی چھوڑ کے موج میں جانا آسانی میں جانا پساج نہیں کرے گا حضور مسکرا پڑے فرمایا اسے بلاتا ہوں پوچھ لو حضر زید بن عرصہ کو بلایا حضور نے فرمایا تیرا باپ اور تیرا چچا ہے اب باپ ملے اور عرصے کے بعد ملے بیٹے کو ملے گلے ملے جم کے روئے سب روگان دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا تجینا دے دل بر جاننی وچھڑا کون روئے پھر تھوڑا جم کے روئے محبت کی باپ کہنے لگے بیٹا تیری ماں کی آنکہ خوش ہو گئی تیری بہنیں تیرا رستہ دیکھتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا باپ بیٹا مل رہے ہیں جب تسلی ہوئی تو وہ دور کھڑے تھے نا حضور یہاں تشریف فرما دور کھڑے ہیں باپ بیٹا چچا بتی جا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے یہاں سے پکار کے فرما زید گر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے میری طرف سے اجازت ہے حضرت زید بن حارسہ نے لفظ سنے تو یوں پیچھے رخ پھیرا دوڑے آئے حضور کے قدموں میں کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں پھر کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کہا یا رسول اللہ باپ کی محبت اپنی جگہ ماں کا پیار اپنی جگہ لیکن تیرے آستانے پہ جو عزت ملی ہے اور تیرے گھرانے نے جو پیار دیا ہے ماں کی ممتہ بھی قربان باپ کی شفقتیں بھی قربان بہنوں کا خلوص بھی قربان سونیا میں کوئی نہیں جاؤں گا باپ اور چچا نے جب جوالے آنا پیار دیکھا تو کہنے لگے ہمیں اجازت ہے حضور نے فرمایا تم تو لینے آئے تھے کہا سونیا زید سچ کہتا ہے میں اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا آپ محبت فرما رہے ہیں اور پھر نتیجہ دیکھو کیا نکلا نتیجہ جناب صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی مثل کا دوسرا شخص نیلی نے شکتا جناب عثمان غنی جناب علی المرتضاء حضرت عبد الرحمان ابن عوف حضرت طلحہ حضرت زبیر ابن عوام حضرت خالد بن ولید ساتھ بن ابی وقاس بڑے بڑے نام ہے نا لیکن قرآن پاک میں اللہ نے صرف حضرت زید کا نام لیا قرآن پاک کی آیات میں صرف حضرت زید کا نام ہے کاری کرات میں پڑھتے ہیں امام تلاوت میں پڑھتے ہیں حافظ تراویوں میں پڑھتے ہیں کہا معبوب تو نے پیار کیا ہے تو دیکھ ہم نے کتنی عزت دے دی ہے قرآن پاک کے الفاظ میں مطن میں اگر کسی شخصیت کا نام ہے تو وہ قریش میں سے نہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک آدمی ہے میرے دوستو یہ تصور حضور نے پیش کیا ملاد منع نے آیا تو ذرا اپنی اس بات پہ بھی گور کرنا کہ جو ہم سے غریب ہے ہمارا تو حال اتنا عجیب ہو گیا اللہ ایک رشتہ دار کو پیسے دے دے وہ دوسرے کو ساکھ ہی نہیں مانتا رشتہ دار ماننا چھوڑ جاتا ہے ہم نے جو مزاد اختیار کر لیا ہے نا اگر اللہ تھوڑی عزت دے دے شورت دے دے کوئی منصب دے دے تو ہمیں تو بھول جاتا ہے سارا علاقہ گاؤں بستی یاد رکھنا ملاد کا پیغام سب سے پہلا یہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو یتیموں کا حضرت عسامہ بن زید حضرت زید کے بیٹے تھے غلام کا بیٹا اور حضور کا بدا کیا حال تھا اس اس جگہ اپنی گود میں سیدھی طرف حضرت عسامہ کو بٹھایا کرتے تھے دوسری طرف امام حسن کو بٹھایا کرتے تھے اور سہا ستہ کی حدیث یہ ہے کہ دونوں کو بٹھا کے حضور دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما دونوں کو بٹھا کے حضرت عسامہ بن اور جس دن مکہ فتح ہوا جس دن مکہ فتح ازا جا نصر اللہ وَالفت وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ مکہ فتح ہوا تو اس دن رسول پاک علیہ السلام کی گود میں امام حسن اور حسین نہیں تھے حضرت زید کے بیٹے عسامہ بن زید تھے گود میں بٹھایا ہے غلام گود میں اور مکہ فتح ہو رہا ہے وہ یا حضور نے فرمایا آج جو فتح ہویا یہ امیروں کبیروں وڈیروں جاگیرداروں کی فتح نہیں یہ غلاموں کی فتح یہ غریبوں کی فتح لیکن ایک تکلیف کی بات ارز کروں غریبوں کو بھی بڑا شوق ہے بڑے لیڈروں کے نیچے تصویریں لگوانے کا بڑا شوق بڑا دل کرتا ہے سیاسی دفتر قائم کرنے ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ ہمارے بچے دین کے خادم بن جائیں شوق ہمیں بھی نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنی وبستگی پیدا کریں میرے عزیزوں نبی پاک علیہ السلام نے غریب کی بات کی حضور علیہ السلام اور پھر کس طرح غریب کی بات کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے حبیب اگر تو چاہے تو میں اہد پہاڑ سونے کا بنا دوں لیکن میں نے کہا یا اللہ نہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت بھوک رکھنا میں غریب رہنا چاہتا ہوں میں غریبوں میں وقت گزارنا چاہتا ہوں میں گربت میں تاکہ غریب یہ محسوس نہ کریں کہ جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ امیری ہوتے ہیں جو کائنات کا امام ہے وہ غریب ہی رہا ہے ساری زندگی اس نے غریبی کو خود اختیار فرمایا خود اختیار ایک شخص آیا میرے حبیب کے پاس رسول کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا وہ عرب کے بادشاہوں کے پاس جاتا رہا تھا اس نے کاپنا شروع کیا حضور کو دیکھ کے نا کاپنے لگا اللہ کے حبیب نے فرمایا کامتہ کیوں ہے تو کہنے لگا سونیا میں مدینہ کے بادشاہ کے پاس آیا ہوں تو ڈھر لگ رہا ہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رو پڑے فرمایا تو کسی امیر کے پاس نہیں آیا تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں پنیر کے خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیتی تھی میں تو اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیتی تھی کامنا میرے ساتھ بیٹھ ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ اور دوستو حد ہو گئی مدینہ کی ایک پگلی عورت پاگل میرے حبیب کے پاس آئی تو اس محلے کے لوگ بھی بیٹھے سونیا یہ پاگل ہے حضور یہ تو پاگل ہے حضور پاگل نے فرمایا ٹھیر جاؤ پاگل ہے تو کیا ہوا میری امتی تو ہے نا ٹھیر ہو میری امتی تو ہے دوستو کبھی دیکھے آپ نے کوئی پیر مولوی مفتی لیڈر ایم پی ایم میں نے شیر کسی پاگل کے ساتھ وقت گزارتا میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس بی بی سے کہا بتا کیا بات ہے کہنے لگی مصطفی میرے ساتھ چلو میں نے بات کر دی حضرت مقداد فرماتے ہیں حضور کو مدینہ کی گلی میں لے گئی وہاں سے سہرا میں لے گئی تبتی ہوئی زمین پہ حضور کو بٹھا لیا رسول پاک بیٹھ گئے اب وہ حضور سے جو بات بھی کرتی ہے اپنے دیوانہ پان میں حضور اسی کا جواب دیتے جاتے وہ جو سوال پوچھتی ہے حضور بتاتے جاتے ہیں کہنے لگے چلو ٹھیک ہے اب آپ بھی جائے میں بھی چلتی ہوں حضرت مقداد فرماتے ہیں میں دور کھڑا تھا رو رہا تھا کائنات میں ایسا نبی دیا ہے کہ کسی کو نہ ملا ہوگا ترہ انداز تو دیکھو اس بچاری کی اکل بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں تو میں نیار منان دا ٹانگ بھی نہیں دیکھو حال جس کو کوئی ملے دار کہہ رہے ہیں حضور پاگل ہے اس کے قریب نہ جائیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو میں جانتا ہوں اب حضرت مقداد فرماتے اٹھ کے جانے لگی تو حضور نے آواز دی کہا گم نہ کرنا اس کے بعد بھی کوئی بات ہوئی تو مجھے بلا لینا تم جیسے کہو گی میں فوراں آ جایا کروں گا وہ دیتا ہے اتنا وقت ملت کے جوانوں توجہ رکھو غور کرو ایک بات تمہیں بتا کے جا رہا ہوں دنی دوبارہ ملاقات ہو کے نہ ہو ایک بات یاد رکھنا تھک جاؤ گے نعرے لگا لگا کے تھک جاؤ گے ان لیڈروں کے وڑیروں کے سیاستدانوں کے تھک جاؤ گے نعرے لگا لگا کے یہ تمہیں تھکانے آئے ہیں یہ تمہیں رسوا کرنے آئے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام کے نعرے لگاؤ جو نبی پاک کے نام کا نعرہ لگاتا ہے اس دنیا میں بھی اسے عزت دی جاتی ہے وہاں بھی اسے عزت ہی دی جائے گی حضور کا نام جپو نبی پاک کا نام جپو رسول پاک کے غلام بنو مسجد کو آباد کرو چہرے کو داڑی سے سجاؤ لاوٹاؤ اپنے گھر میں اسلام تمہارا گھر ہے کسی گھر میں جا کے وقت گزارو گے نہ عزت ملے گی نہ وقار ملے گا نہ سکھ کی نید آئے گی چین اپنے گھر میں ہوتا ہے عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے وقار اپنے گھر میں ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے رسول پاک کے ماننے والو نبی پاک کے نام میں عزت ہے حضور کی غلامی میں عزت ہے اور رب فرماتا ہے تم دنیا کی بات کرتے ہو اگر تم میرے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا اللہ فرماتا ہے تو فتہ بیونی میرے نبی کی پیروی کرو یحببکم اللہ صرف دنیا نہیں اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا میں تم سے محبت کروں گا اگر میرے مصطفیٰ کے غلام میں محبت کروں گا آج ہمارے جلسے بھی ملے ہی بن گئے ہیں ہم زور کنارہ لگاتے ہیں کمال کر دیتے ہیں پیسے لٹاتے ہیں جھنڈیاں حد ہو جاتی لیکن لے کے کیا جاتے ہیں کتنے لوگ نمازی بنتے ہیں جلسے کے بعد کتنے لوگ درست ہوتے ہیں جلسوں کے بعد اس کو ہم نے شغل بنا لیا ہے یہ موج مستی کرنے کا موقع ہے ہمارا یہ ہمارے مزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حضور کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصور کر کے بیٹھتے ہیں ہمارا یہ تصور جمتا ہے آج کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی محفل ملاد میں ننگے سار آئے لیکن جب سے یہ میلہ بن گئی ہے نا اور جب سے میرے جیسے لوگوں نے علاج بدل دیئے ہیں بلکل وہ عداب بھی نہیں رہے دوستو میں تنقید کرنے نہیں آیا پیار سکھانے آیا ہوں یاد رکھنا دوستو عزت حضور کے نامے ہے نبی پاک کے نام میں عزت ہے رسول پاک کے نام میں لو دو ایک باتیں سنو اور میں گفتگو سمیٹ دوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنونا ایک بادشاہ کے بیٹے تھے آپ نے سن رکھا بکتے بکاتے مدینے آئے تھے صیرت ابن عساق نے لکھا ہے کہ ایک دن نہ مدینے کی کسی گلی میں ایک آدمی سے بیعث ہو گئی حضرت سلمان فارسی جناب سلمان فارسی نے جب جواب میں اس سے کوئی تلخ بات کی تو کہنے لگا چل تیرا تو قبیلہ ہی کوئی نہیں تیری تو برادری کوئی نہیں کہو نا تو کدر سے آیا ہے کبھی کسی کی عزت نفس پہ آتھ نہ ڈالو دل بدستاور کے حج اکبر است اور آز ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے کہ مسجد ٹا دے تے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹیندائی ایک بندے دہ دل نہ ٹامی راب دلہ میں چریندائی تو نے کوئی اللہ کو ماز اللہ استغفر اللہ دس بکرے نہیں صدقہ کیے تھے کہ یا اللہ مجھے چودریوں کے گھر پیدا کرنا یا تو وہاں کو پہلے سے سجدہ ریج نہیں تھا کہ یا اللہ میں نے چیمہ صاحب کے گھر میں پیدا ہونا اس کی تقسیم ہے اس نے جس کو چاہا جہاں چاہا اس نے رکھ دیا اس لیے اس بات پر غور کیا کرو کسی کو تانہ نہ دیا کرو دوستو سنو بات بھئی آپ لوگ باتیں نہیں کریں اگر کرنی ہے تو باہر جا کے کریں بات نہیں کریں ادھر یہ بڑا عدب والا کام ہو رہا سیابا کہتے ہیں ہم حضور کی بات اس طرح سنتے تھے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں حرکت کی توڑ جائیں گے سنیے حضرت سلمان فارسی فرماتا ہے مجھے بندہ کہنا لگا تیری برادری کیا ہے پتا ہے مجھ سے بات کر رہا ہے یہ پتا نہیں میں چودری ہوں اب فرماتے ہیں اس نے لفظ کہنا تو میری تو واقعی برادری کوئی نہیں تھی مدینہ نہ بھائی نہ باپ نہ بیٹا اسی کسی تھے کچھ بھی نہ لگ دیتے نہ کچھ ہٹھا دردی فرماتے ہیں حضور نے پیار ہی اتنا کیا تھا کہ کبھی باپ یاد ہی نہیں آیا تھا کبھی برادری کا سوچا ہی نہیں تھا کبھی ماں باپ بین بانیوں کا تصور ہی نہیں آیا لیکن آج اس بندے نے بات کر دی مجھے بھری بزم میں تنہا کر دیا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بڑا رویا میں کھل کے رویا میری آج حد ہو گئی جمعہ کا دن تھا سوچا حضور سے نہیں کہنا اب ہر بات حضور کو جا کے سنانی پڑتی ہے آج حضور سے نہیں عرض کرنی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جمعہ والا دن مسجد بھری ہے میں بھی آیا مجھے پیچھے دیوار کے ساتھ جگہ ملی اس جگہ بیٹھ گیا جب میرے مصطفیٰ جمعہ پڑھانے آئے نا فرماتے ہیں حضور اندر داخل ہوئے ممبر پہ بیٹھے جسول پاک کچھے رہ دیکھا تو میرا خود بخود ہی رونا نکل گیا مجھے دکھ یاد آگیا یا یہ تھا بتانا کوئی نہیں لیکن حضور آئے نا جب کوئی اپنا ملتا ہے تو دکھ تازے ہو جاتے دل کردہ تھے ان کو کول بٹھا کے ان کو درد پرانا ہی چھیڑا حضور علیہ السلام کو دیکھا تو خود بخودان سبہ گئے کہنے لگے قربان جاؤں مصطفیٰ کی محبت کے حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے سلمان ادھر آنا کیا بات ہے مجھے بتا یوں نہیں فرمایا یوں نہیں فرمایا اے حبیب تیری عظمت پہ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام رسول پاک اٹھے ممبر سے سنو بات سنو میری درہ دیکھو حضور اٹھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے سے آبا نے جگہ بنائی حضور خود حضرت سلمان کے پاس گئے نام سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سلمان کیا ہوا فرماتے ہیں جب پوچھا نا کیا ہوا تو پھر میں چیخ مار کر رویا پھر میری داڑی بھار گئی آنسوں سے میرے مصطفیٰ نے کندوں سے پکڑا سینے سے لگایا ماتھا چومہ حضور نے فرمایا بات کیا ہے بتاتا کیوں نہیں عرض کی سونیاں لوگ مجھ سے باپ کا نام پوچھتے پوچھتے ایک قبیلہ بتا برادری بتا میں تو بکتا بکاتا آیا تھا حضور بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن اب میرا حال یہ ہے کہ تانے ملتے ہیں عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے میں نو کھیڑا پول دے پول دے پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو پر او دی یاد چروندے آئیں ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی میں قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی یہاں حضور میں نے تو بڑے درد اٹھائے میں بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن دیکھو کیا حال بنایا لوگ قبیلہ پوچھتے ہیں برادری پوچھتے ہیں کدھر جاؤں میرے مصطفیٰ نے بازو پکڑا شعبہ فرماتے ہیں چہرے پہ جلال حضور نے بازو پکڑا اور پچھے پچھے چلا کے ممبر کے پاس لائے اور حضور نے شعبہ کے مجمع پہ نظر ڈالی فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہوا میرے وفادار غلام سلمان فارسی سے قبیلہ پوچھتے ہو برادری پوچھتے ہو اس کا نصب پوچھتے ہو گھرانہ پوچھتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں سلمان کا گھرانہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں سلمان کی برادری کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس خاندان سے ہے سنو سلمان منہ اہل البیت سلمان کا گھرانہ وہی ہے جو محمد عربی کا گھرانہ ہے سلمان کا خاندان وہی ہے جو مصطفیٰ کا خاندان ہے سلمان کے بھائی کا نام پوچھنا ہوا تو علی المرتضی ہے بہن کا نام پوچھنا ہوا تو فاطمہ تزہرہ ہے ماں کا نام پوچھنا ہے تو ختیجہ تلقبراہ ہے اور باپ کا نام جاننا ہے تو محمد مصطفیٰ ہے سلمان من اہل البیعت آج سے میں نے اپنا اہل بیعت میں شامل کر لیا ہے ہے کوئی لیڈر جو کہے کہ تو میرا آج سے ایک فیملی ممبر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو کیوں ہم دور ہیں کیوں ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میں تکلیف سے بات ارز کرنے لگوں تکلیف سے آسٹیلیا میں نا سارے ملکوں کے صدر اور وزیراعظم کٹھے تھے تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کون ہے بھلا یہ جی تو انہوں یار سارے انہوں پتے ہیں انہوں تسی دس دن نہیں کون ہے بھلا انڈیا دا میں نا تکلیف کر رہا رہا ہے کسور پورے تو میں ہوتے آخ بیٹھا میں کہا ساڑے منڈیا نونان اشرہ مبشرہ سیابہ دے نا نہیں ہوندے پاکستان دے کھڑاریاں دے نا ہوندے میں گڑیچ بین لگا ایک لڑکا نا میں نے کہا انہوں نے مولانا شیشہ تھلے کرو میں گڑیچا شیشہ تھلے کی تک انہوں نے ساڑے نالج دی انسلٹ کی تھی میں کہا یار دے دل دکھ ہے تو میں معذرت کرنا میں نے کہا یار دے دے کیسی بات سنا رہا تھا یہ آپ غور فرما اور یہ حقیقت ہے اسٹیلیا کھلاریوں کے نام آتے ہیں انڈین کھلاریوں کے نام آتے ہیں سری لنکا کھلاریوں کے نام آتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے نام نہیں آتے ہیں ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ اگر آج میں بیئے پاسٹوڈنگ کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ وہ دس جنہیں حضور نے جنتی کا ان کے نام بتا تو میری ملت کے جوان یاد رکھ اگر تو سعید بن ابی وقاس کا نام لے گا تجھے ثواب ہوگا اگر تو زبیر بن عوام کا نام لے گا تجھے ثواب ہوگا تلہ بن عبید اللہ بولے گا تو ثواب ہوگا اگر تو جناب ابو بکر کا نام لے گا تو عجر ملے گا عمر کا نام لے گا تو جذبہ آئے گا عثمان کا نام لے گا تو حیاء سے نظریں جھکیں گی ہمیں آئے تو تب نہ ہمیں آئے تو تب نہ ہمیں تو نام آتے نہیں سنو عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشرہ مبشرہ سے آبا کے نام اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے نام ہمیں آنے چاہیے گزارش آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو جب تک ہم غلامی مصطفیٰ میں رہیں گے اور جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام سے رسطہ وفا قائم رکھیں گے تب تک ہم عزت سے رہیں گے منموہن سنگھ سے کسی نے پوچھ لیا سارے ملکوں کے صدر اور وزیر آزم کٹھے تھے میٹنگ تھی کسی نے پوچھ لیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اور پتہ ہے ان کی تعلیم کتنی ہے منموہن سنگھ کی پی ایچ ڈی ہے پی ایچ ڈی ہے محمولی پڑھا لکھا نہیں آپ کے بڑے کم وزیر ہوں گے پی ایچ ڈی ہوں گے پی ایچ ڈی آدمی کہا جناب آپ کو عجیب نہیں لگتا منموہن سنگھ کہتا ہے کیا کہنے لگا سارے کلین شیف ہوتے پینٹکوٹ والے آپ کی اتنی بڑی پگڑی اتنی بڑی داڑی عجیب نہیں لگتا منموہن سنگھ سکھ کی بات کر رہا ہوں تو سکھ نے پتہ کیا جواب دیا کہنے لگا یہ منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں گروہ کا دھرم کون چھوڑے منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں دھرم کون چھوڑے جھوٹے کو مانتا ہے لیکن اس کا انداز تکلم دیکھو میں اور آپ تو سچے کو مانتے ہیں سچے کو اور ہمارے بہانے الامان و الافیض ہمارے بہانے نماز کا وقت نہیں ہے تو جھوٹ ہے میداری نہیں رکھ سکتا یہ تو جھوٹ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی وہ ڈیوٹی نہیں لگاتا جو وہ پوری نہ کر سکیں تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم سے دین پر عمل نہیں ہوتا اللہ ذمہ ہی نہیں لگاتا جو کام ہم سے ہو نہ سکے تو میرے دوستو بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں آخری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دے دی مکہ فتح ہوا نا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال کو بلاوزان پڑے حضرت بلال سے کہو ایک سے آپ بھی حضور کے کان میں کہنے لگے سونے ساری باتیں ٹھیک ہیں حکم آپ کا ہی ہے لیکن بلال کے دشمن بڑھے ہیں مکہ والے اگر آج کوئی اور ازان پڑھ دے آپ کی اجازت حکم سے میری گزارش ہے کیونکہ وشاور ہم فیلمر کے تیعت آپ ہم سے مشورہ مانگ لیں حضور اگر بلال کے علاوہ کوئی ازان پڑھ دے تو حضور پاک علیہ السلام اب کان میں بات کہی تھی چاہیے تھا حضور کان میں کہا دیتے نہیں بلال ہی پڑے گا حضور پاک کسوا نامی اونٹنی پہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور لوگ مجھے مشورہ دیتے آج بلال ازان نہ پڑے تپتے ہوئے سہراؤں میں پڑنی ہو تو بلال بدر کے اندر تلواریں چمکے تو بلال اہد میں پتھر برسے تو بلال تبوک میں بھوک ستائے تو بلال اور آج اللہ عزت دے تو کوئی دوسرا ازان پڑے کوئی اور ازان نہیں پڑے گا بلکہ ابو بکر عمر عثمان تلہا زبیر ماز بن جبل ابو حریرہ یہ تمام جلل و قدر نیچے کھڑے ہوں گے اور بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ازان دے گا تاکہ میں لوگ دنیا کو بتاؤں جو میرے ساتھ وفا کرتا ہے میں اسے کتنی عزت دے دیا کرتا ہوں تو ملاک کا پیغام یاد رکھو کہیں وقار نہیں ملے گا کہیں عزت نہیں ملے گی عزت در مصطفیٰ پہ ہے عزت غلامی آبروے ما زنام مصطفیٰ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ملاد منانے والو سیرت بھی اپناو اب رکھ لو داڑیاں پڑھو نمازیں یاد رکھو حضور علیہ السلام کی غلامی میں آو گے تو اللہ تمہارے لئے کرم کے دروازے کھول دے گا دنیا کے دروازے دنیا داروں کے کھٹ کھٹا کے اگر تھاگ گئے ہونا تو ایک بار خدا کی رحمت کا اور مصطفیٰ کی کرم کے دروازے پہ دستک دے کے دیکھو میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے اس نے اتنا دیا کہ پھر مجھ سے سبھالا نہ گیا اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ لدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے و آخر دعوانان الحمدللہ